تبدیلی سرکار ایک نظر ادھر بھی پردیسی بائی کی درد مندانہ اپیل میاں چنون لطیف باغ میں چھ ماں قبل گر میں گز کر جکیتی کرنے والے ملزمان کو گرفتار کرنے اور ریکاوری کرنے کے باوجود تھانا سٹی پولیس نے مصروع کا سامان متاثرین کے حوالے نہ کیا الٹا میرے والد کو تھانے میں سے زلیل کر کے باہر نکال دیا جاتا ہے لگتا ہے کہ ایسے چو تھانا سٹی شابان گورائیہ سامان واپس کرنے کی بجائے خود ہڑپ کرنے کے چکروں میں ہے دیارے غیر سے راہیل افضل کا ویڈیو لنک کے ذریعے آئی جی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ مزید دیکھئے عمر فاروق کی اس ریپورٹ میں تھانا سٹی کی حدود لطیف باغ ہاؤسنگ سوسائٹی میں راہیل افضل کے گھر چھ ماہ قبل ہونے والے ڈکیتی لٹک کر رہ گئی ملزمان کی گرفتاری اور ریکاوری کے باوجود ایسے چو تھانا سٹی شابان گورائیہ ملزمان کی خیرخواہی کے لیے پر توڑ رہا ہے یاد رہے کہ راہیل افضل سعودی عرب میں مقیم ہے اس حوالے سے ان کا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں ہمارے گھر میں ڈکیٹی تیرہ مارچ دو ہزار بیس کو ہوئی اور ہمارا گھر لطیف باغ میاں چننوں میں واقع ہے اور اس ڈکیٹی کے دوران میرے والے صاحب کی ہاتھ اور پاؤں کی تین جگہ سے ہڈیوں کو فریکچر کیا گیا اور ساتھ ہی میں تین لاکھ نکت کیش اور نو تلائی زیور کا نقصان ہوا ہمارا پولیس کو ڈکیٹی کے دوران کال کی گئی لیکن حسب معمول پولیس ٹائم پر نہیں آئی اور وہ ڈاکوں کو بھاگنے میں بہت آسانی ہوئی اور تقریباً تین مہینے کے بعد ان کا سرگنہ اقبال عرف چڑھ ہوا جو کہ اپنے نو ساتھیوں سمیت گرفتار ہوا جیو فینسنگ کے ثروع اس کو چیک کیا اور اس کو ٹریس کیا گیا پولیس والوں نے اور اس کو گرفتار کیا اور اس کو ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ کے ساتھ ہم نے میچ کیا جو بلکل وہی تھا بندہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی پہچان کر لی گئی تو شبان گرائی جو سٹی تھانے میں ایسے جو ہیں انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ ہم نے ان سے کیش کی ریکوری کر لی ہے اور آپ کا جو زیور ہیں وہ آپ کو ایک سے ڈیڑھ ہفتے میں آپ کے حوالے کر دیا جائے گا ابھی اس بات کو تین مہینے سے زیادہ گزر چکا ہے لیکن ایسے جو ہمیں ریکوری دور کی بات جب ان سے ہم سے پوچھا جاتا ہے تو وہ بتتمیزی پوتراتا ہے تو جو ڈاکوں کے خلاف جو دفعات ڈالی گئی ہیں اس کیس میں وہ بھی اتنی کمزور ڈالی گئی ہیں کہ وہ اس کے اوپر یعنی کہ آپ ان کا کیس بلکل ہی کمزور آپ سمجھیں تو ہماری آئی جی پنجاب اور وزیرالہ پنجاب سے گزارش ہے کہ اس کیس کو خصوصی